آگے بڑھیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کے حالی اقدام پر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے گورنر کے حکم کے خلاف عدالت جانے کا اندیہ دے دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کے حالی اقدام پر مسلم لیگ کاف کی قانونی کاروائی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں پرویز الہی مونت صلاحی رازہ بشارت ایڈوکٹ جوینل پنجاب کی شرکت اس کے علاوہ اجلاس میں گورنر پنجاب کے حالیہ اقدام پر قانونی مشاورت کی گئی ہے اور پی ٹی آئی اور کافلیگ کا گورنر پنجاب کے حکم کے خلاف عدالت جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور کافلیگ کے جانب سے آج عدالت میں پیٹیشن بھی دائر کی جائے گی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب کے حالیہ اقدام پر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اور گورنر کے حکم کے خلاف عدالت جانے کا انڈیا بھی دے دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کے حالیہ اقدام پر مسلم لیگ کافلیگ کی قانونی کاروائی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور کافلیگ کی قیادت کا ہنگامی اجلاس بلالیا گیا ہے جبکہ اجلاس میں پرویز اللہی، مونس اللہی، رازہ بشارت ایڈوکیٹ اور جنرل پنجاب کی شرکت ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی میامر جمیل جی میامر جمیل اپ ڈیٹ کیجئے کہ گورنر پنجاب کے حالیہ اقدام پر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل گورنر پنجاب کے حالی اقدام پر مسلم لی کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان قانونی مشاورت کی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی اور کافلیگ کی ہنگامی اجلاس رات کو لیٹ نائٹ جو طلب کیا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اللہ پنجاب کو دی نوٹیفائیڈ کرنے کے بعد تحریک انصاف اور کافلیگ کی قیادت نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا جو کہ رات گئے لیٹ نائٹ جاری رہا جبکہ لہور میں چوڑی پریزولائی کی رہائش کام پر ہونے والے جلاس میں پریزولائی مونس لائی سپیکر پنجاب سمولی راجہ بشارت اور کامل آزا اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو حسن میں شریف ہوئے تھے جبکہ لہور میں چوڑی پریزولائی کی رہائش کام پر ہونے والے جلاس میں گورنر پنجاب کے حالی اقدام پر پی ٹی آئی اور کافلیگ کی عادت کی جانب سے قانونی مشابرت کی گئی پاکستان طریقہ انصاف اور کافلیگ نے گورنر پنجاب کے حکم کے خلاف عدلیہ سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ کی ہے آج پیٹے اور کافلیگ کی جانب سے عدالت میں پیٹیشن دائر کی جائے گی لیکن اس وقت جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ذرائع کے مطابق چوڑی پریزولائی کی لیگل ٹیم میں جو وزیراللہ پنجاب کو نوٹیفائیڈ کرنے کے حوالے سے پیٹیشن ٹیار کر لی ہے درخواست آج آئی کوٹ میں جو ہے دائر کی جائے گی ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں جبکہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے اعتماد کا بوٹ لینے کے لیے وزیراللہ پنجاب کو خط لکھا ہی نہیں جبکہ خط سپیکر کو لکھا گیا ہے وزیراللہ کو نہیں اسمبلی اجلاس سپیکر نے بلایا ہوا تھا جس میں گورنر ختم نہیں کر سکتے سپیکر ہی جلاس ختم کر سکتے ہیں جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلاس ایک کے دوران گورنر دوسرا اجلاس نہیں طلب کر سکتا وزیراللہ کے خلاف اعتماد جو ہے وزیراللہ کے خلاف اعتماد کی جو تحریک اسمبلی میں جمع ہے اعتماد پر پہلے کاروئی ہونے چاہیے گورنر نے آئین کو نظر انداز کیا ہے محس اپنے وقلہ سے جہاں مشورے پر عمل کیا ہے چوبزیراللہ کی جانب سے لکھی گئی درخواست درخواست لکھی گئی ہے جبکہ درخواست میں اصدار کی گئی ہے کہ گورنر کو احتیار نہیں ہے کہ وہ غیر آئینی طور پر وزیراللہ کو دی نوٹیفائیڈ کر سکیں عدالت گورنر کی جانب سے وزیراللہ کو دی نوٹیفائیڈ کرنے کا اقدام کل ادم قرار دے یہ درخواست ہمیں جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے آج جو ہے لاہور ہائی کور میں ایک درخواست جمع کی جائے گی یہ درخواست آج جمع کی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے بہت شکریہ ہمیں آمی جمعی تفصیلات سے اگرہ کرنے کے لئے